کا ویروت تھا آرنگ آباد کا نام سنبھا جنگر بدل دیا گیا اس کے بعد کئی سارے پردشن ہوئے بہت ساری باتیں سننے کو ملیں ایک تصویر اسی سنبھا جنگر سے آتی ہے مجھے لگتا ہے دانش قریشی آپ نے یہ تصویریں دیکھی ہوں گی کتنا افسوس ہوا یہ آپ بتائیں گے ان تصویروں کو دیکھ کر کہ رام نومی کی تیاریاں اس کے بیچ پتھر بازی آگ یا نہیں یہ سنجوگ یا پرہوگ آپ کی نظر میں دیکھیں پانڈے جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سوال بولو کر رہے ہیں یا ان کی سمجھ میں نہیں آیا جنہوں نے کل سے لیکھ کے اب تک امتیاز جلیل صاحب کے سٹیٹمنٹ نہیں سن امتیاز جلیل صاحب خود اس مندر میں پہنچے جس کی افہا پھیلائی جا رہی تھی کہ وہاں پر حملہ ہوا ہے اور ایٹموسٹر وہاں بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی دوسرا الیگیشن وہاں کے سانسٹ کا یہ تھا کہ دیڑ گھنٹا دیر سے پولیس آئی اب آپ بتائیے کہ کیا کر رہی تھی بھئی پولیس کیوں دیڑ گھنٹا دیڑ سے پہنچی کیوں دنگائیوں کو کوئی بھی رہے کیوں دنگائیوں کو اتنا موقع دیا گیا کہ دیڑ گھنٹے تک آپ کو آنے کی فرصت نہیں تھی دکت ساری آگ کے یہیں کھڑی ہے کیوں کہ پرابلم کیا ہے اس طریقے کے دنگے کھڑے کرنا اس طریقے مجھے یہ بتائی ہے فانڈے جی کیا دیش میں رام نومی کا تیوہار پہلی بار بنایا جا رہا ہے آپ سے پہلے لوگوں نے سوہات کے ساتھ رام نومی یا اور دوسرے تیوہار نہیں دکت یہ ہے کہ ایک راجنیتی پارٹی کے محکون لگ گیا ہے اس طرح کی کی پولیرائز کی راجنیتی کرنا دانیش قریشی مجھے ایک بات بتائیے یہ تصویریں ہم نے سامنے رکھی ہیں یہ کون لوگ ہیں جو ٹوپی پہن کر گاڑی کو دھکا دے کر ہیلا رہے ہیں جو آگ جنی کر رہے ہیں پتھر بازی کر رہے ہیں کون ہیں یہ لوگ سنیے سنیے پانڈے جی وہ جو بھی ہیں جو ٹوپی لگا کے نہیں نہیں جو بھی ایسا مطلب کیا ہے دانیش قریشی جو بھی ایسا مطلب کیا ہے سنیے سنیے آرے پانڈے جی سنیے آپ اپنے شب میں میں ڈالی وہ دنگائی ہیں اور ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے تو کون ہے دنگائی بتائیے نا پوچھ کر بتائیے اسے کون ہے یہ دنگائی سنیے پانڈے جی باروڑا جس کا بھی آپ نے ذکر کرا باروڑا میں تلک لگا کے ایک تلک دھاری کہہ رہا ہے کہ ہم پولیس کو بھی دیکھ لیں گے سب کو دیکھ لیں گے کون ہے وہ لوگ آرے آپ کی پارٹی کے نیتا کہتا ہے پندرہ کروڑ سو کروڑ پر بھاری اچھا ہے مونیتا پندرہ ملے کے لیے پولیس اٹھا دو کون ہے مونیتا کھولیان منچ سے کہا تھا کھولیان منچ سے کہا تھا کھولیان منچ سے کہا تھا دانیش قریشی بول دیجئے کی نہیں کہا تھا سنیے نا جو تلک لگا سنیے سنیے دانیش قریشی جو تلک لگا کر سنیے میری بات سنیے چلیے میری بات سنیے دیکھیں دکھت کیا ہے آپ کو ہریانہ میں مہا پنچائت راجستان پولیس کے پیر اپنے پیر آئی گی اپنے پیر جائی گی نہیں اس پیابتی نہیں ہے آپ کو اس پیابتی نہیں ہے کہ بروڑا میں آج جو دنگا ہوا اس میں وہ مائک پہ کہہ رہا ہے کہ ہم دیکھ لیں گے اگر پولیس نے کچھ کیا تو آپ کو اس پیابتی نہیں ہے لیکن آپ کو اس دنگائی پیابتی ہے جو توپی لگا ہے دیکھیں دنگائی دنگائی ہے دنگائی دنگائی ہے چاہے توپی لگا کے دنگا کر رہا ہو چاہے تلک لگا کے دنگا کر رہا ہے دنگائی کے خلاف سکتار رہا ہوا ہوتی چاہیے دانیش قریشی آپ کے دس سکنڈ ہو گئے میں تال ٹھوک کر کہتا ہوں اور یہاں پر بیٹا ہر پینلیس کہے گا کہ اگر کوئی تلک لگا کر کہتا ہے کہ دنگے کی بات کرے یا پھر غلط کوئی بھی بات کرے اس کا ویروت کرتے ہیں اس کی صدا ہونی چاہیے اب آپ یہ تال ٹھوک کر کہیے کہ جو نیتا آپ کی پارٹی سے یہ کہہ رہا ہے کہ پندرہ کروڑ سو کروڑ پر بھاری ہے پندرہ منٹ کے لیے پولیس اٹھا دو اس پر بھی کروائی ہونی چاہیے میں جواب دوں ہاں سنیے دیکھئے اب آپ کا یہ جو تال ہے نا یہ تال ان تنگائیوں کو اور ایک نیتا کا کمپیرزن ہے نہیں 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 میں کمپیرزن نہیں کر رہا ہوں یہی فرق ہے دانیس کلیسی ہم کھل کر ویروت کر رہے ہیں اگر کوئی سنیے اگر کوئی بھی انسان تلک لگا کر سماج میں بیمنہ ستا فیلہ علی کی کوشش کر رہا آج جنری کی بات کرے مارپیٹ کی بات کرے دنگے کی بات کرے میں ویروت کرتا ہوں لیکن آپ کہیے کہ جس نے پندرہ کروڑ سا کروڑ پر بھاری یہ بات کریے دانیس کلیسی آپ ویروت کریے نہ ہمت ہے تو سنیے تو صحیح آپ ویروت کریے اس سانسط کا ورطمان سرکار کی سانسط کا جو چاکو کو دھار لگانے کا کہتے ہیں ہم ویروت کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی سانسط کوئی بھی نہیں تھا کوئی بھی سانسط کوئی بھی نہیں تھا کسی بھی پارٹی کا کسی بھی پارٹی کا میں تو کھل کر کہہ رہا ہوں میں کھل کر کہہ رہا ہوں آپ مسلمانوں کا سامسلی کتے ہیں آپ ویروت کرتے ہیں میں کھل کر ویروت کر رہا ہوں آپ اپنے نیتا کا ویروت نہیں کر پا رہے ہیں آپ ویروت نہیں کر رہے ہیں میں بلکل نہیں میں بلکل نہیں ٹھیک ہے مہنت راجوداز یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے دوہزار چوبیس چناب ہے ہندو پرم ہندو دھرم ہندو دھرم کے پرتیق ہم ہندو نتاؤں کا بیروت کر دیں لیکن مسلم نتاؤں کا بیروت نہیں کریں گے دانیس کلیشیاں پر بیٹھ کر بہت بہت سادوبار بہت 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 آبھار بہت بک کے بعد آپ نے ہم کو شمی دیا پہلے تو رام نومی کی دیر ساری شب کامنا منگل کامنا دیر ساری بدائی سبھی لوگوں کے دھرم نگری ہے سب کے اندر پریورتن آگیا ہے دانیس کوریشی جیسے کچھ ایسے لوگ ہیں چند لوگ ہیں جن کو دکھائی نہیں دیتا اب تو یہ دیس جس پرکار سے ایک سمیں ہوتا تھا ڈیس بیچ میں میں نے دیکھا کچھ دنوں پہلے کہ جب رام نومی کا تیوار آتا تھا تو اس پرکار سے لوگ ہوا کھڑا کر دیتے تھے پتھر باجی ہوتا تھا گورتی توڑ دی جاتی تھی اب تھوڑا بہت ایسے کچھ راج ہیں جو ابھی بھی کالی نیمی کے ونسج ہے کھریانتکاری لوگ ان کے ان کے راج میں ایسے گھٹنا ہو رہے باقی مجھ کو لگتا پورے دیش میں ہر ایک جگہ ہوتا ہو گئی ہے چاہے وہ مسلم طبقہ کا بیکٹی ہو اس کے مند ہے آنگا ٹھیک ہے مانتہ جی اپنے بات پوری کریے مسلم طبقہ کے بھی بیکٹی کے اندر یہ بھاو اب جاگریت ہو گئی ہے کہ ان دانیس پوریسی جیسے پارٹی کے نیتاؤں کے کہنے میں نہیں رہنے والے ہندوستان کا مسلمان سمجھدار ہو گیا آپ سمجھ سکتے ہو جب رام جنبھو مندر کا آدیس آیا تو لوگ ان کے لوگ کیا کہتے تھے دانیس پوریسی کے پارٹی کے لوگ رام جنبھو مندر کا آدیس آئے گا تو پورے دیش میں قتلے ہو گیا ڈھارہ 370 351 ملے گا ڈھارہ میں 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 ملے گا ان کے جیسے نیتاؤں سے چگل مانے والا نہیں سمجھدار ہے دانش کے حال صححیح پورٹی سپریم کورٹ کے فیصلے پر ابھی بھی سوال اٹھا ہوتے ہیں ابھی بھی سوال اٹھایا جاتا اس فیصلے پر میں آتا ہوں سر آپ اپنی بات رکھیے گا آپ کی بات کا جواب مانتے جی رہیں گے سنیے نا آپ کی بات کا جواب مانتے جی رہیں گے